پچھلے 65 سالوں سے ناسا کا اگر کوئی مشن سب سے زیادہ سکسیسپل رہا ہے تو وہ وائزر مشن ہے سال 1977 میں لانچ ہوئے وائزر 1 اور 2 پچھلے 47 سالوں سے لگاتار ہمیں سولر سسٹم کا ڈیٹا سینڈ کر رہی تھے انہی سپیس پروپس کے کارڈ ہم پہلی بار جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون گرہ کے قریب جا سکے اور ان کی سٹھی کے بیج بھی لے پائے وائزر پروگرام کے کارڈ ہی ناسا یہ ڈیٹیکٹ کر سکا کہ سولر سسٹم کے لاس دو گرہ یورینس اور نیپچون کتنے زیادہ تھنڈے ہیں اور ان کی سطح کیسی ہے وائزر 2 کے بعد ناسا کا آس تک کوئی بھی پروپ ان دونوں گرہوں پر نہیں پہنچ سکا ہے پر کچھ مہینوں پہلے ناسا کے وائزر 1 اور 2 نے ہم سے سمپرک توڑ دیا تھا ناسا کے انجینئر نے ریوائب کرنے کے لیے کئی کمانڈ بھیج رہی تھے پر یہ دونوں ہی پروپ کوئی ریسپونس سینڈ نہیں کر پا رہی تھے حالانکہ کچھ سمیے بعد ناسا وائزر 1 اور 2 سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے بار وائزر 1 اسکرپٹ لکھتے ہوئے ہم سے کانٹیکٹ میں تو ہے پر وہ کوئی بھی سینٹیفک دیٹا ہم تک سینڈ نہیں کر پا رہا ہے معنی اتحاس کے یہ دو سب سے شاندار پروپس کی مدد سے ہی ہم آج اپنے سوڑا سسٹم کو جان سکے ہیں اس سمیں وائزر 1 اور 2 دونوں ہی انٹرسٹیلر اسپیس میں ہیں جہاں وائزر 1 پرتوی سے چوبیس ارب کلومیٹر دور ہے تو وائزر 2 ہم سے بیس ارب کلومیٹر دور ہے یہ دوری اتنی وشال ہے کہ اگر پرتوی جیسے گرہیس دوری میں سماتے ہوئے رکھے جائیں تو سترہ لاکھ چوالیس ہزار پرتوی بھی وائزر 1 کے لیے کم پڑ جائیں گی ہر بارہ بینٹ میں وائزر 1 پرتوی جتنے وشال گرہ کو پار کر رہا ہے اور ایسے یہ کئی کروڑوں سالوں تک پار کرتا رہے گا پر وائزر 1 اور 2 کی اس دوری اور سپیٹ کے بعد بھی یہ ہم سے ابھی بھی سمپرک میں ہے اور ان کی مدد سے لگاتار انٹرسٹیلر اسپیس کا سینٹیفک ڈیٹا لیتے آ رہی ہے تو ایسے میں کیا آپ کے مند میں کبھی بچار آیا ہے کہ پرتوی سے چوبیس ارب کلومیٹر دور جہاں لائٹ کو بھی جانے میں بائز گھنٹے لگتے ہیں وہاں سے ہم ان چھوٹے سے اسپیس پروپس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کیسے ہمیں پرتوی بڑھناسہ کو اپنی ساری جانکاری اور پوزیشن دیتے رہتے ہیں کیسے ان کی مدد سے ہم نے سولس سسٹم کے باہری گرہوں کی ایمیج لی ہے اور کب تک ہی ہم اپنی پوزیشن اور سینٹیفک ڈیٹا دیتے رہیں گے وائزر ون اور ٹو جس دشاہ میں جا رہے ہیں کیا یہ کبھی کسی ایلین سیوریزیشن سے مل پائیں گے اور ملیں گے تو انہیں ہم تگیانی پرتوی پر آنے میں کتنے سال لگیں گے تو انہی سبھی باتوں کو جاننے کے لیے سیٹ بیلٹ پہن لیجئے اور تیار ہو جائے سائیمیت کے ساتھ ایک اور بھرمان کی یاترہ میں جہاں ہم وائزر ون اور ٹو کے بھوشے اور ایلین سبیتہ کی بات کریں گے تو چلیے اپنی ایاترہ شروع کرتے ہیں اگر آپ وائزر پروب کو دھیان سے دیکھیں تو آپ اس میں کئی اسٹرومنٹس کو پائیں گے جنہیں آپ اس 3D موڈل میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ میں سبھی انسٹرومنٹ ایکسپلین نہیں کروں گا پھر وائزر پروب میں کچھ انسٹرومنٹ ایسے ہیں جن کے بینا سنگنل نہ تو بھیجا جا سکتا ہے اور نہ ہی ریسیب کیا جا سکتا ہے وائزر کی طرح ہی آج کے بھی سبھی پروب ایسے ہی سگنل سینڈ اور ریسیب کرتے ہیں سب سے پہلے وائزر کی لوکیشن اور اس کی پوزیشن کو جاننے کے لیے ناسا اس سے جروری ڈیٹا لیتا ہے وائزر میں لگا فلائٹ ڈیٹا سسٹم ناسا کو اس کی پوزیشن بھیجتا ہے جب وائزر 1 اور 2 لانچ ہوئے تھے تب ان کے سبھی انسٹرومنٹ کام کرتے تھے تو اسی سمیں میں جا کر کے ہم اس کی پروگرامنگ اور کمیونکیشن کو اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اپنے لانچ ہونے کے دو سال وادی وائزر 1 اور 2 جوپیٹر گرہ کے پاس آ چکے تھے وائزر 1 جنبری 1979 سے ہی جوپیٹر کی ایمیجز لینا شروع کر دیتا ہے مارچ 1979 میں یہ جوپیٹر کے قریب ہوتا ہے تو وہیں وائزر 2 بھی اسی کے تھوڑا پیچھے ہوتا ہے وائزر 1 ابھی ہاں پر 60 دن تک اس وشار گرہ کی 19000 ایمیجز لیتا ہے آپ اسکرین پر ان ایمیجز کو دیکھ سکتے ہیں وائزر پروپس میں تین طرح کے کمیونکیشن ہوتے ہیں جو بہت کم میموری میں ہی اپنے سبھی کام کرتے ہیں اسی میموری کے کاران ہی ان کمپیونکیشن میں کمانڈ سٹور ہوتی ہے اور آگے پروسس ہوتی رہتی ہے تو وائزر پروپس سب سے پہلے اپنے مین کیمرے سے ایمیج کیپچر کرتے ہیں جو کی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے اس کے بعد کیمرے دوارا لی گئی انالوگ ایمیج یعنی ایک جی طرح کی برائٹنیس پر لی گئی ایمیج کو وائنری فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے اس وائنری ڈیٹا میں ہر ایک پکسل کی برائٹنیس کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے بعد وائزر کا کمپیونٹر کمانڈ سسٹم اس ایمیج کو ہائیلی کمپریس کرتا ہے تاکہ ڈیٹا کا سائز کم ہو اور انفارمیشن بنی رہے اربو کلومیٹر کی دوری پر کمپریشن بہت جروری ہوتا ہے اس کے بعد وائزر اس کمپریس ڈیٹا کو ریڈیو سنگنلز میں انکوڈ کرتا ہے تاکہ اسے آسانی سے ٹرانسمنٹ کیا جا سکے انکوڈڈ سنگنل پھر وائزر میں لگے ہائی گین اینٹینہ میں جاتا ہے جو اسے پھر ایک پتلی بیم کے جریے پرتوی پر بھیستا ہے یہاں تک وائزر کا کام پورا ہو چکا ہے اور سگنل پرتوی پر آ چکا ہے اب پرتوی پر لگا ڈیپ سپیس نیٹورک اسے ریسیب کرتا ہے یہ نیٹورک پرتوی کے تین الگ لگ حصوں پر لگے وشال کا ریڈیو اینٹینہ کے جریے بنا ہے جو کی پوری پرتوی کو ایک طرح سے کور کرتے ہیں ناسا کے پروپس اسی نیٹورک پر ڈیپینڈ ہیں اور بیگیانک اسی کے سہارے کئی ریڈیو ویپس کو ڈیٹیٹ کر کے اسے پڑھتے ہیں تو وائزر کے ہائی گین انٹینہ سے آیا سگنل پرتوی پر ڈیپ سپیس نیٹورک کو مل چکا ہے اب ڈیپ سپیس نیٹورک اس سگنل کو ایمپلیفائی کرتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اروہ کلومیٹر دور سے آیا ریڈیو سگنل کافی بیک ہوتا ہے اس لیے ایمپلیفیکیشن کے جریے ہی اسے آگے پروسس کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سگنل ویجیانکوں کے پاس جاتا ہے ناسا کی جیٹ پروپورشن لیبریٹری ان سگنل کو ڈیکوڈ کرتی ہے اور بائینری فارمیٹ میں آئے ان سگنلز کو پکسل کی وائٹنیس کے آدار پر پھر کمپیوٹر دورہ آگے ایمیج بنانے کے لیے پروسس کر دیا جاتا ہے ہم جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے آئے سگنلز کو بھی اسی طرح ڈیکوڈ کرتے ہیں اور ہر پکسل کی وائٹنیس اور ڈارکنیس کو کور کر کے ایک بلیک اینڈ وائٹ ایمیج بناتے ہیں اور کئی فیلٹر سے لی گئی ایمیج کو کمبائن کر ایک شارپ ایمیج تیار کی جاتی ہے جسے ہم اپنے سکرین پر دیکھ کر برہمانٹ کو نیہارتے ہیں حالانکہ وائزر کی تلنا جیو سیپ سے نہیں کی جا سکتی ہے پر وائزر کی ڈیٹا کو بھی 27 سال پہلے اور ابھی بھی اسی طرح پروسس کیا جاتا ہے ریڈیو ویپس کی بیو لیند بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اسپیس میں بھیجے گئی پروپس اسی کے جریعے اپنے سگنل بھیجتے ہیں دوسرا اسے جس فریکوینسی پر بھیجا جاتا ہے وہ عام ٹیلی فونک ڈیوائز اور ٹی وی سے بہت زیادہ طاقت بر ہوتی ہے جس کارنے ڈیپ اسپیس نیٹورک اسے الگ سے کور کر ہمیں پروسس کرنے کے لیے سینڈ کر دیتا ہے پر اب بائزر پروپس کی پاور بہت کم ہو چکی ہے پلوٹونیم 238 پر چلنے والے یہ پروپس اپنے لانچ ہونے کے ہر سال بعد 0.79% کے ریڈ سے اپنی پاور کم کرتے چاہ رہی ہیں اور اتنے سالوں میں کئی ایمیجز اور ڈیپ اسپیس اور آئس جائنٹ یورینس اور نیپچون کی ایمیجز بھیجنے کے کارن ان کی پاور اوز ختم ہونے کے کگار پر ہے پلوٹونیم 238 کی ہاف لائف 87 سال ہے لانچ کے ٹائم یہ 470 وارٹ پاور جنریٹ کرتے تھے اور تھوڑی بہت انرجی ہیٹ کے جریعے بیسٹ ہو جاتی تھی اب جیسے جیسے 47 سال ہو گئے ہیں تو فیول بھی کافی کم بچا ہے اور وائزر ون اسی کارن اب بہت کم پاور پر کام کر رہا ہے ناسا مانتا ہے کہ اگلے سال سے لے کر کے 2032 کے بعد وائزر ون اور وائزر ٹو پوری طرح بند ہو جائیں گے اور انت برحمن بے ہم سے بینا کانٹیکٹ کیے بھٹکتے رہیں گے اس سمیہ بھی وائزر پروپس کے سگنل کئی کئی مہینوں تک ہمیں ریسیب نہیں ہوتے ہیں پر دیرے دیرے ان سے کانٹیکٹ کر ہی لیا جاتا ہے بہت فینڈ سگنل اور پرتفی سے بہت دوری ہونے کے کارن انہیں کمانڈ دینے اور ریسیب کرنے میں 45 گھنٹے تک لگ جاتے ہیں تو اسی سے آپ سو سکتے ہیں کہ کیوں کئی بار ہمیں وائزر پروپس کی یہ نیوز سننے کو ملتی ہے اور اس میں لگے تین کمپیوٹر میں سے ایک نے کام کرنا بند کر دیا ہے ناسا ابھی بھی اسے ریزولپ نہیں کر سکا ہے اور اب امید بھی کم ہے فلائٹ ڈیٹا سسٹم سے کانٹیکٹ نہ ہونے کے کارن ہم وائزر ون کی پوزیشن اور اس کی سسٹم کی کوئی بھی جانکاری نہیں لے پا رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اب یہ دیرے دیرے ہم سے دور ہونے کی کگار پر ہے وہیں وائزر ٹو جو کی پرتفی سے 20 ارب 37 کروٹ کلومیٹر دور ہے فلال ہمیں ہر طرح کا سائنٹیپک ڈیٹا بھیج رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وائزر ٹو کئی سال تک ہم سے کانٹیکٹ میں رہنے والا ہے دونوں ہی پروپس میں گولڈن ڈسک ہے جس میں پرتفی کی ہر چیز کے بارے میں جانکاری دھی گئی ہے ساتھ میں اس ڈسک میں اسے چلانے کا طریقہ بھی دکھایا گیا ہے اگر آج سے ہزاروں سال بعد کوئی ایلین ان وائزر پروپس کو کیپچر کر لے تو بھے ان ڈسک کے جریعے پورا ڈیٹا ڈیکوڈ کر کے ہم تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اب یہ کام بھے کیسے کرے گا اور وائزر پروپس کی ڈسک انہیں کیسے پرتفی کا راستہ بتائی گی اس کا ویڈیو میں پہلے پارٹ میں بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا کہ کیسے ویگیانکوں نے ایلینز کو ہمارا ایڈریس دیا ہوا ہے جس کی مدد سے وے ہم تک پلسار اسٹار کے میپ کے دوارہ آسانی سے آ سکتے ہیں پھرال یہ دونوں پروپس ابھی کسی خاص پلینٹ اور اسٹار کی ڈائریکشن میں نہیں ہیں انہیں ہمارے سولر سسٹم کے اور کلاوڈ سے نکلنے میں ہی تیس ہزار سال لگیں گے اور اس کے بعد بھی یہ کسی بھی اسٹار کے نزدیک نہیں ہوں گے وائزر ون کی سب سے پہلی کلوز اپروچ چالیس ہزار سال بعد گلیسہ فور فور فائب اسٹار سے ہوگی جو ابھی ہم سے سترہ لائٹ یر دور ہے پر حیرانی کی بات یہ ہے یہ اسٹار خود وائزر ون سے بھی ساتھ کنا تیجی سے ہماری اور آ رہا ہے تو جب وائزر ون اس کے پاس سے گجرے گا تب یہ اسٹار ہمارے سورے سے ماتر 3.4 لائٹ یر دور ہوگا جس سے یہ پروکسیما سینٹوری کو بھی پیچھے چھوڑ کر کچھ سالوں کے لیے ہمارا پڑو سی تارہ بن جائے گا ایسے میں پوری سمبھاب نہ ہے کہ اس اسٹار سسٹم میں کوئی ایلین سیولائزیشن ہوگی تو وہ وائزر ون کو ٹریک کر کے ہماری پرتوی پر آ سکتی ہے پر اگر یہاں بھی وائزر ون کو ایلین نہیں ملے تو وہ اگلے 3 لاکھ سال تک بینا کسی اسٹار کے نزدیک آئے ہوئے ایسے ہی ملکی وے گلیکسی میں بھٹکتا رہے گا وہیں وائزر 2 بھی اسی طرح کسی بھی خاص اسٹار کی اور نہیں جا رہا ہے 40,000 سال واد یہ پرتوی سے 10 لایٹ یا دور روس 248 سٹار سے 1.7 لایٹ یا کی دوری سے ہو کر کے گجرے گا اگر انسانی سکیل پر بات کریں تو اسے اسٹار سے بھی ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے پر اس کی کلوس اپروچ 42,000 سال بعد اسی ہی اسٹار سسٹم کے ایلین سے ہو سکتی ہے نہیں تو یہ بھی گلیکسی میں بھٹکتا رہے گا وائزر پروپ کی بھلے ہی پاور 4 یا 8 سال بعد تھتم ہو جائے پر ان کی گولڈن ڈسک اور یہ پروپس 4 ارب سال تک بینا کسی ایسٹروئیڈ سے ٹکرائے ہماری گلیکسی میں بھٹکتے ہی رہیں گے جو سچ میں حیران کر دیتا ہے وائزر پروپس مانب دوارہ بنائیں گے پہلی ایسی چیز ہیں جو انٹرسٹلر سپیس میں گئی ہیں اور اس کا یہ ریکارڈ اب کوئی بھی نہیں توڑ سکتا ہے کتنی بھی سبیتہ آئیں پر یہ پروپس اب اربوں سالوں تک مانبوں کی گاتھا لیے برہمان میں ایلینز کا انتجار کرتے ہی رہیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کی ہوشے کی سبیتہ ہی ان پروپس کو کھوچ کر ہمارے بارے میں جانے یہ سوچ کر ہی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ برہمان کتنے رہسیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ وائزر سیریز کا دوسرا ویڈیو تھا جہاں ہم نے کمیونکیشن کی بات کی اس کا پہلا ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جسے آپ وہاں جا کر کے جرور دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور ان دونوں پروپس کے کام کرنے کی طریقے بھی سمجھ میں آئے ہوں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سچ میں اچھا لگا ہے تو جی بھر کے کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو تکے لیے نمشکار جائے ہند آپ کا دوست شیوام